جیلم کے قلعہ روحطاس میں پہاڑوں کے درمیان میں بائیکرز اور ہائیکرز کے ذریعے احتمام مقابلہ ملک بھر سے سو سزائید بائیکرز سے حصہ لیا جیلم کے قلعہ روحطاس میں پہاڑوں کے دامن میں بائیکرز اور ہائیکرز کے ذریعے احتمام مقابلہ ہوا جس میں ملک بھر سے سو سزائید بائیکرز نے حصہ لیا ماجدہ فریدی کے رپورٹ قلعہ روتاس کو پہلو میں نالا گھان کے مقام پر بائیکرز اور ہائیکرز کے زیرے تمام ریلی کا انقاط کیا گیا جہاں سو سے زائد بائیکرز نے مشکل ترین ٹریک پر اپنے فنک کا جہر دکھائے پروگرام کا مقصد جیٹی روڈ پر ون ویلنگ کرنے والے نوجوانوں کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے منقت کیا گیا یہ جو مقصد ہے اس ریسنگ کو کروانے کا وہ یہی ہے کہ ہماری جو یود جو ہماری نوجوان روڈ پر جا کے وہ سٹنڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسز لگا رہے ہوتے ہیں اور ویڈاوٹ سیفٹی گیرز تو ہم یہ میسیج دیتے ہیں ان کو اور ہم کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس طرح کے ٹریک پر وہ آ کر ریس بھی کریں پروپر سیفٹی گیرز کے ساتھ ہمارا جو مشن تھا کہ جو ون ٹو فائف سی سی اور ٹریل جو سیونٹی سی سی کے سٹریٹ بائکس ہیں جو روڈوں پر ون ویلنگ کر رہے ہیں اور ریسنگ کر رہے ہیں ان کو ہم ٹریک ریسنگ کی طرف راویب کر رہے ہیں اور الحمدللہ کافی حد تک ہم لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں سڑکوں پر جو ریسیں لگاتے ہیں لڑکے ان کو پیغام ہے کہ ادھر آئیں ادھر ایکسیڈنٹ بھی اگر ہوتا ہے تو آپ کو چوٹ نہیں لگتی یا آپ نے گیر پہنا ہوتے ہیں آپ نے بڑے جوتے پہنے ہوتے ہیں تو یہ جو پلاتفارم ہے یہ بہت سیف ہے ریلی کو مختلف تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا جبکہ ٹریک دشوار گزار اونچے نیچے ٹیلو پر پانچ کلو میٹر پر مشتمل تھا اس کھیل کو اگر حکومتی سطح پر پذیرائی دی جائے تو اس کھیل کے ساتھ ساتھ علاقے کی سیاد کو بھی فروخت ملے گا کیمرہ ٹیم کیمرہ ماجید افریدی جی ٹی وی نیوز جی لام